اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کل رب زدن علماء سپیکر سوڈنٹس بافضل ربی آج ہمارا قانون شہادت آرڈر کا موضوع عنوان شروع ہوتا ہے آج جیسا کہ تاریخ ہے مرخہ تیرہ جولئی دو ہزار بیس آج ہم نے آٹیکلز فیفٹی نائن سے سیسٹی نائن انسٹھ سے انتر کا باغا اور مطالعہ کرنا ہے مثالوں کے ساتھ جیسا کہ آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ تھوڑا سا اگر پریویس ہم ریوائز کر لیں تو آپ لوگوں کو ایندہ کا جو سبق ہے وہ سمجھنے میں سیکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے ریسپیکٹر سٹوڈنٹس ہم یہ پڑھ رہے ہیں ریلیوینسی آف فیکٹس کا جس کی ایک گوڈ نیوز آپ لوگوں کے الحمدللہ آج یہ ہے کہ آج ریلیوینسی آف فیکٹس کا مکمل چپٹر ختم ہو جائے گا جو آخری آرٹیکل جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اب ریلیوینسی کا آپ کو متدد بار بتا چکا ہوں کہ دو چیزیں ہیں فیکٹ ان ایشو ہے اور ریلیوینٹ فیکٹ ہے اب ریلیوینٹ فیکٹ کی ضرورت محسوس کیوں ہوتی ہے جب عدالت کو ریزنز گراؤنڈز دینے ہیں عدالت نے انصاف کرنا ہے عدالت نے حق سچ پر پہنچنا ہے کیونکہ عمومی طور پر جو انسان کے معاملات ہیں کنڈکٹ ہے روئیہ ہے یہ عمومی طور پر ایک کہانی کی شکل میں ہوتا ہے کوئی نہوں کی فیکٹس بیان کرتے ہیں سٹوری نیریٹ ہوتی ہے چاہے آپ کا سیوے لائے یا فوجداری قانون ہے تو کوئی نہ کوئی پہلے کہانی بنتی ہے کہانی کی شکل میں آپ کی پلینٹ آتی ہے پہ ریٹن سٹیٹمنٹ آتی ہے ایف ای آر ہوتی ہے فیپس لکھے ہوتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ کیا معاملات ہوئے ہیں اب ان کو سمجھنے کے لئے عقل سلیم کا یہ تقاضہ ہے وہی فائیو ڈبلیوز اور وان ایچ والا اصول بھئی یہ کیوں ہوا کب ہوا کیسے ہوا کس جگہ ہوا کس طرح ہوا یہ ہیں فائیو ڈبلیوز کے اصول ریلیوینسی بھی ان سے ہی متعلقہ ہے مثلا جیجمنٹس کا ہم نے پیچھے پڑا کافی زیادہ کہ جیجمنٹس کی ریلیوینسی کیا بنتی ہے جب آپ نے ریس جوڈی کاٹا کا 403 کا مثال دیتا ہوں ہوتا ہے ایسا کہ جی ملزم علاقہ ایک دفعہ بری ہو جاتا ہے چلان متدد بار مختلف جرائن میں آتے رہتے ہیں تو پولیس سرکار کیا کرتی ہے کہ ملزم کو پکڑا اور اس کا ریمان لینے آ جاتے ہیں ملزم کہتا ہے میں تو سر بری ہو چکا ہوں فلان تاریخ کو اور حقائق ہوتے ہیں یہ ڈیس چارج بھی ہو چکا ہوتا ہے لیکن پولیس کا ڈیٹا آپ ڈیٹ نہیں ہوتا اکثر یہ دیکھا گیا ہے اس میں ملزمان کی بھی غلطی قصور ہوتا ہے فاسکر جو پری اریسٹ کنفارم کراتے ہیں گھر بیٹھ جاتے ہیں پولیس کو بتاتے ہی نہیں ہیں جو عام طور پر مینر ایفینسز ہوتے ہیں اس طرح اگرہ کافی معاملات آ جاتے ہیں جس میں پریویس کافی چیزیں متعلقہ ہو جاتی ہیں جیجمنٹس کو یہ زیادہ ڈیل کرتا ہے فیفٹی سے اگر آپ اون پر چلے جائیں تھلٹی کے بعد ہم نے کنفیشن دیکھا تھا ایڈمیشن دیکھا تھا اب آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھلڈ پرسن کی بابت کہ اس کی ریہ کی کیا اہمیت ہے اب ریہ ہے ایک شہادت کی شکل میں تھلڈ پرسن کو آنا پڑے گا جیسے کہ ہمارے ہاں ایک کسٹم رواج ہے پنجاب میں بالخصوص کہ جب گھروں میں کوئی معاملات ہوتی ہیں فارض کیا کہ فیملی میں کوئی سیل پرچیز ہوتی ہے مثال دیتا ہوں کہ آپ اس میں بہن بھئی ہیں دیگر قریبی رشتہ دار ہیں سربران ہیں گھروں کے وہ کہتے ہیں جی پلارٹ بیجنا ہے کہتے ہیں جی آپ اس میں ہمارا خونی قریبی رشتہ ہے ہم صحیح تائیوں نہیں کر سکتے تو کسی تیسرے سے مل لگوا لیتے ہیں اب جو تیسرا کون ہے جو دونوں کا اعتماد والا ہے جسے مہارات ہے اس کام پر صرف جو پلارٹ کی بات نہیں ہے گاڑی کی بات ہو سکتی ہے کوئی اور چیز کی بات ہو سکتی ہے کہ جی ہم تیسرے سے پتہ کرا لیتے ہیں اب جو تیسرا وہ ایکسپالٹ ہوتا ہے جو خاندان میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یا وہ ان کا جاننے والا ہوتا ہے عمومی طور پر اسے ایکسپالٹ کا درجہ دیا جا چکا ہوتا ہے معاشرے میں اب آپ دیکھیں یہ کہ اب ہم اس کو شروع کریں opinions of experts on foreign law science art اب جب عدالت نے اپنی رہ قیم کرنی ہو کن موضوعات پر فارانلہ پر اب فارانلہ کیا ہے پاکستان کے علاوہ جو دیگر ممالک ہیں ان کے قوانین ہمارا آزاد کشمیر سی پی سی کی روشنی میں فاران کنٹری ہے سائنس ہو گیا سائنس کی بابت عدالت نے اگر کوئی رہ قیم کرنی ہو آرڈ کی بابت کرنی ہو اور identity of hand acting finger impression کی حد تک ہو opinions of persons especially skilled in such knowledge is relevant اس پر گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ جب عدالت کو اپنی رہ قیم کرنی ہو ان تمام چیزوں پر کیونکہ عدالت کے پاس اتنی expertise نہیں ہوتی ہیں جائے صاحب اتنے زیادہ قابل نہیں ہوتے کہ اگر کسی کی assistance سنے مل جائے تو فیصلے میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے یہ ایک نظام آ رہا ہے شروع سے آ رہا ہے کہ اس کی میں آپ کو لوگوں کو مثال لیتا ہوں ایکسپالٹ کو کن حالات میں بلائی جاتا ہے post matem آپ دیکھ لیں ڈاکٹ شاہب کو ہم بلالیتے ہیں جب بعض اوقات کسی بندے کی قاضی آپ death جی قتل ہوا تھا یہ کیسے ہوا تھا ہارٹ اٹیک سے ہوا تھا یا صرف فیر لگا تھا اس وجہ سے ہوا تھا یا کوئی اور وجہ تھی اب اس کی جو ریپورٹس ہیں forensic science agency جو ہمارا پنجاب کا لاہور میں اس کا دفتر ہے وہ ہوتی ہیں cnse کو آپ لے لیں اس میں ریپورٹس وغیرہ آ جاتی ہیں ملزم کا cnse میں یہ موقف ہوتا ہے کہ جی چارس نہیں تھی اتنی تھی جو بھی اس کے ground ہوتے ہیں جو ڈاکٹر شہبان ہوتے ہیں forensic science agency میں ان کو بہت خاص نالج ہوتا ہے اب جو اسلے کے مہرین ہیں ان کی باز وقت رہے آ جاتی ہے پوسٹ مارٹم میں تو عمومی طور ڈاکٹراب ریزنز دیتے ہیں نا کہ یہ یہ وجہ ہو سکتی ہے جب اس پر جرہ ہوتی ہے کیونکہ انہیں خاص علم ہوتا ہے اس کا آرٹ کو آپ دیکھ لیں اچھا یہ نا انٹرنیشنل یا نیشنل پاکستان میں اگر ہم سپریم کورٹ کو دیکھیں باز کا یہ سوہ موٹو ایکشن لے لیتے ہیں تو وہ انکویری بغیرہ اس پر کر لیتے ہیں ریپورٹس آ جاتی ہیں یا کمیشن اپوائنٹ ہوتے ہیں پوسٹ میں آپ لوگ تھوڑا بہت پڑھیں تو وہ کمیشن میں ایکسپارٹس کو لازمی رکھتے ہیں وہ اپنی رائے دیتے ہیں مہارہ دیتے ہیں عدالت کو فیصلے میں لے ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا کہ یہ میرے انگوٹھے ہیں نہیں ہیں اب کیسے ہوگا تو جب عدالت کے پاس درخواست آتی ہے یا عدالت اپنے طور پر اس حق ساج پر پہنچنے کے لیے کیونکہ یہ سینسی بہترین طریقہ ہے کہ اس طریقے سے بہترین فیصلہ ہو سکتا ہے تو عدالت پہلے بلا لیتی ہے عمومی طور پر جو ہمارا ہیڈ پروفیشنٹ ہوتا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کا تو جب ان کی درخواست منظور ہو جاتی ہے یا عدالت اپنے طور پر اپنے حکم میں لکھتی ہے کہ جی ہیڈ پروفیشنٹ جو ڈسٹیک ہے یہ پولیس لین میں ہوتا ہے اس کو بلا لیں وہ صاحب آ جاتے ہیں پولیس کا ملازم ہوتا ہے کانسٹیبل وغیرہ تو اس کے پاس اپنے کچھ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں وہ پیجز ہوتے ہیں ریجسٹر ایک خاص قسم کا ہوتا ہے اس پر وہ انگوٹھے لگواتا ہے بندے کے مختلف نمونہ جات اگر سینیچر ہیں سینیچر وہ کراتا ہے ان سے اور جو ان ڈسپیوٹڈ ہیں کہتے ہیں کہ انتقال ہے جمع بندی یہ انتقال پرت سرکار جب عدالت منگواتی ہے اس پر بندے کے اصل انگوٹھے لگے ہوتے ہیں جو یہ منصوب ان ایشو ہوتا ہے کہ انگوٹھے اس کے ہیں یا نہیں ہیں اب وہ پرت سرکار آ گیا پلس وہ نمونہ جات اس بندے نے لے لیے یہ دو چیزیں عدالت بھیجوا دیتی ہے فرینسکس اینس ایجنسی وہاں سے ریپورٹ آ جاتی ہے کہ اس بندے کے انگوٹھے ہیں یا نہیں ہیں اگر سینیچر کا ایشو ہے تو پھر اس سے مختلف قسم کے سینیچر کرائے جاتے ہیں اس بندے کہا جاتا ہے کہ آپ تیز سپیڈ کے ساتھ فوراں دس سینیچر کریں پھر کہا جاتا ہے کہ درمیانی سپیڈ کے ساتھ کریں پھر کہا جاتا ہے ایستہ سپیڈ کے ساتھ کریں اور باز کا جائے سیبان کو یہ دیکھ ہے پریکٹس ہے اچھی بات ہے کہ وہ بندے سے کہتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے گی یا آپ کے سینیچر ہیں یا نہیں اس طرح کے داس اور کر کے دکھاؤ ایک اپینین قیم کرنی ہے نا کہ اس بندے کے ہیں یا نہیں ہیں اب جو ریپورٹس اگر آتی ہیں عمومی طور پر آپ یہ دیکھنے پر سی ایڈمی سیبل کا کیا لفظ ہے بزاعت خود وہ ایڈمی سیبل ہیوی ڈینس ہوتی ہیں ریپورٹس عدالت ان پر اپنی اپینین قیم کرتی ہے یہ ہے ہمارا آرٹیکل سفٹی نائن حد سے زیادہ اہمیت کا حمل ہے پریکٹیکلی بھی عدالت میں جو لوگ پریکٹس کرتے ہیں حد سے زیادہ اہم ہے بطور جج بھی بطور پرسیکیوٹر بھی بطور ایٹرنی بھی لاکہ جو بھی طالب ال میں اس کو یہ بل خصوص میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے موسٹلی جنرلی برننگ ایشوز ہوتے ہیں عدالتوں میں روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کے ایشوز کافی زیادہ آ رہے ہوتے ہیں ففٹی نائن سے سفٹی نائن کی بابت میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں اب اس میں مثال کو آپ دیکھ لیں اب الیسٹیشن ہے سوال یہ ہے کہ کیا اے کی الفا کی موت باوجہ زہر ہوئی تھی اب جو رہا ہے کہ جی علامات کیا ہیں زہر کی اب دیکھیں کسی انسان کو زہر دیا جاتا ہے اس کے علامات کیا ہیں ڈاکٹر صاحب صرف یہ کہتے ہیں کہ عمومی طور پر جو زہر عموم طور پر جو دی جاتی ہے جنرلی جو الیگیشن وغیرہ ہوتے ہیں اس کی جو ریپورٹ آتی ہے تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایس میں کون کون سے جو کیمیکلز اتنی مقدار میں پہ گئے ہیں پھر وہ فینلی اپنی اپینین دیتے ہیں کہ جی یہ ہو سکتا ہے پرو بیبیلیٹی ایس تک ہو سکتی ہے مثلا کہ کسی پر الزام ہے فرض کہ یہ ایسا ہوتا بھی ہے فوجداری مقدمات میں بیوی پر الزام ہے کہ اس نے اپنے شوہر کو زہر دی تھی تو اسے پتا چل گیا یا اس کی حالت بہت زیادہ نازوک ہو گئی تھی شک بھی پڑ گیا تھا تو اس کے ورسہ ایفی آرک کرا دیتے ہیں بندہ بچ جاتا ہے مین وائل پولیس اس کا میڈیکل کرا تی ہے ایمیل سی تو ایمیل سی میں اس کے نمونہ بہت زیادہ بگڑ رہی ہوتی ہے ورسہ کو اکثر شک ہو جاتا ہے کہ انیوئی آلی میں یہ معاملہ ہے تو اس کے نمونہ جات آپ الٹی سمجھ لیں خون سمجھ لیں جو بھی ان کا ایک طریقہ کار ہے ڈاکٹر سہبان کا زہر کی بابت یہ فرنزیک سینس بھی جواتے ہیں وہاں سے آ جاتا ہے وہ کیا ریپورٹ دیتے ہیں کہ جو مختلف کیمیکلز کا نام ہے جو عمومی طور پر یہ جب زیادہ نیند بندہ بہت گہری مقدار میں یا نشے کی گولیاں ہوتی ہیں نشے کی گولیاں زیادہ مقدار سے کسی کو کھلا دی جائیں ڈیتھ ہو جاتی ہے کئی دفعہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے چاہے اور چیزیں دی جائیں کسی کو زبردستی تو وہ کیمیکلز کا نا ریپورٹ تھوڑی سی اس کا بھی کافیات تک پڑھے لکھے بندھے کا کام ہے اس ریپورٹ کو پڑھنا اس کے یہ پہلی مثال یہ ہے دوسرا آپ دیکھیں the question is whether a at the time of doing a certain act was by reason of unsoundness of mind incapable of knowing the nature of the act or that he was doing what was either wrong or contrary to اب سوال یہ ہے کہ بندے نے جو کوئی بھی کام کیا ہے کوئی خاص کام کیا ہے کہ اس وقت یہ unsoundness of mind تھا مطلب ہے کہ اس کا mind sound نہیں تھا پاگل کہہ سکتے ہیں آپ اور وجوہات کیا ہیں incapable of knowing the nature of the act کیا نشے کی حالت میں تھا یا جو بھی تھا اس کی بابت اگر ریپورٹ آ جاتی ہے the opinions of experts upon the question whether the symptoms exhibited by a commonly show soundness of mind and whether such unsoundness of mind usually renders persons incapable of knowing اب یہ اکثر ہوتا ہے جو ڈرائیور سبان ہمارے ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں جو بڑی بسوں کے ہوتے ہیں بہت عدب کے ساتھ گزارش ایسے معاملہ دیکھتے میں آئے ہیں پتہ یہ چلا کہ نشے کی حالت میں تھا اور ایک تو ڈرائیور سواریوں کے ہوتے ہیں اور باقی جو عام ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں اکثر پتہ یہ چلتا ہے کہ جب پولیس پولی لے لیتے ہیں جی نشا کیا ہوا تھا پتہ نہیں چلا گھروں میں فیملیز میں ہوتا ہے جو بد کردار ہوتے ہیں بد آتتوں کے مالک مرد ہوتے ہیں نشا کر لیتے ہیں شراب زیادہ پیر گھر میں بیڑا کرنا شروع کر دیا لڑائی جگڑے ملے میں شروع کر دیے جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں جو فیکٹس این ایشو مزید وہ ذرا کھلتے ہیں جب مقدمات وغیرہ بنتے ہیں اس صورت میں پھر وہ رپورٹس وغیرہ وہی آجاتی ہیں جو اس کا میڈیکل اگزیمینیشن کیا جاتا ہے اب اس کا تیسرا آپ دیکھ لیں دا کوئیسٹن ایز ویدار سٹن ڈاکومنٹ باز ریٹن بائی ای اینا ڈاکومنٹ ایز پرویڈیوز ویچ ایز پرووڈ ویڈیو ریٹن بائی ایز اس نے خاطر لکھے تھے ایکسٹارشن کے کافی زیادہ مقدمات میں نے دیکھے ہیں تجربے میں آئے ہیں تو ان کا کمپیریزن وغیرہ کیا جاتا ہے ملزم کی پہلی پلی یہی ہوتی ہے نا کہ یہ میری لکھائی نہیں ہے کہ میں نے نہیں بھیجے پھر اس پر مزید اس کی انویسٹیگیشن تو ہو چکی ہوتی ہے ٹریل میں پھر معاملہ سامنے آ جاتے ہیں یہ تھا ہمارا آرٹیکل فیفٹی نائن اب سیسٹی کو آپ دیکھ لیں فیٹس بیرنگ اپان اپینین آف ایکسپارٹس آرٹیکل سیسٹی فیٹس ناٹ ادر وائز ریلیمنٹ فیٹس متلقہ نہیں ہیں باسورت دیگر ایف فیٹس سپورٹ آر انکنسسٹنٹ ویڈ دا اپینین آف ایکسپارٹس ویڈ سچ اپینین آر ریلیمنٹ اب اس کا آپ دیکھیں کہ فیٹس ادر وائز ریلیمنٹ نہیں ہیں آرٹیکل نا کیو ایس ہو کے کافیات تک مشابیات رکھیں گے کابل از یہ جو خاص کا ہمارا یہ چیپٹر ہے ریلیونسی اب فیٹس کا اس میں آپ لوگ کی پھر خوبصورتی یہ ہے کہ آپ لوگ کا ایک ٹیسٹ ذہانت کا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کون سے آرٹیکل میں کوئی اس طرح کی باتیں تو نہیں آرہی بس آپ چوبیس کو شیئر دیکھ لیں ہے بائیس کو اس میں اس طرح کا لفظ آئے ایس ریلیمنٹ وہ کون سی صورتحال تھی وہاں کیوں ایسی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں اب اس کو آرٹیکل سیسٹ کو آپ بہترین طریقے سے سمجھنے کے لیے اس کی مثال سب سے بہترین ہے دا کوئیس ٹھن ایز ویدر ای واز پویزن بھائی سٹن پویزن دا فیک دیٹ ایڈ پرسان بھائی دیٹ پویزن ایگزی بیٹی سٹن سیمٹم ویچ ایکسپرٹ افرم آر ڈینائی تو بی دا تو میں نے اسے ویسے پوچھا کہہ رہا تھا کہ جو پرانا دور تھا وہ حقیق تک پہنچ جاتے تھے تو دوست بتا رہا تھا کہ جی ایک بندے کو زہر دی گئی تو انہوں نے حکیم کو دکھایا تو حکیم نے جب زہر سارا چیک کیا تو حکیم سے یہ پوچھا گیا کہ اور جو پہلے بندے کو جس کی علامات زہر کر رہے ہیں دونوں کی علامات ایک آ رہی ہیں کہہ رہے تھے کہ جو پہلے علامات تھی اس سے شک تھا فلان جگہ سے زہر بنا تھا اگر آپ تسلیح کر رہا چاہتے ہیں تو وہاں سے تفتیش کر لیں کہ شاید یہ زہر وہاں سے زہر دیا گیا ہے تو علامات کیسی تھیں ڈاکٹر سہبان بھی یہی کہتے ہیں جو ایکسپارٹ اپینینیون کی ہم بات کر رہے تھے پہلے میں اس کو کہہ رہا تھا ریپورٹس کبھی انشاءاللہ جب موقع ملے گا آپ لوگ کو میں کیمیکل اگزیمنر وغیرہ کی ریپورٹس پڑھواؤں گا دکھاؤں گا کہ اس میں کیا وہ ریپورٹس میں لکھتے ہیں یہ تو نہیں لکھتے کہ زہر دیا گیا ہے وہ اس کا کیمیکل انیلسز سارا وہ کہ کون کون سے کیمیکل کتنی مقدار میں پہ گئے تھے اور کیمیکل کی اقسام کون سی تھیں بہت آسان ہوتا پتہ لگ جاتا مختلف ان کے کیمسٹری کے نام ہوتے ہیں گوگل پہ سارچ مار پتہ لگ جائے گا کہ کیمیکل ہے یہ کس مقصد کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں اب اس کی دوسری آپ مثال دیکھیں سوال یہ ہے اس کی بندرگاہ بگرہ کی بات ہو رہی ہے سہل سمندر کی رکاوٹ بندرگاہ میں کہ یہ کسی خاص وجہ سے جو سی وال ہوتی ہے اس پر بندر اس پر سمندر پر یہ اسی وجہ سے ہے یا نہیں ہے اب پتہ کیا جو عمومی طور پر ایکسیڈنٹس بغیرہ ہوتے ہیں ویسے بائیدہ ویاد آرہی ہے جو تیارہ ریپورٹ بنی تھی ہمارے کراچی میں بڑا بہت زیادہ افسوس والا واقعہ ہوا تھا اب یہ ریپورٹ آئی تھی جو ایکسیڈٹ ہوتے ہیں ان کا بہت تک ذہن چلا جاتا ہے دیکھیں ایکسیڈنٹ کیوں اکثر ہوتے ہیں ان کے سو فیصد جو عمومی آرہ یہ جلد بازی کے وجہ سے ہوتے کار کلٹی کھا جاتی کلٹی 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 کلٹیاں کھاتی کلٹی کلٹیوں سے مراد یہ کہ خدا رہیم کرے جیسے بال کو ہم پھینکے جب کار کلٹی کھاتی ہے عمومی طور پر جنرل تجربہ معاشرے کا کیا سپیڈ کیونکہ میری بہینوں کو بیٹیوں کو پتا نہیں ہوگا سپیڈ کا کیا ایلیمنٹ ہوتا ہے عمومی طور پر ہماری خواتین کو مرد حضرات کو خاص کا جو میرے بھائی بیٹے ہیں ان کو اکثر زیادہ پتا ہوگا کہ سپیڈ 130 40 40 یا 50 ہوتی کم از 120 ہوتی ہے عمومی طور پر کاروں کی پھر یہ کلٹیاں کھاتے ہیں شروع نہیں ہوتا کہ دوسرے کوئی ان کو ٹریفک لگے کوئی دوسری گاڑی سے ٹکر رہے ہیں موڑ پر بھی ایسا ہو جاتا ہے خطرناک موڑ آ جاتا پتہ نہیں ہوتا ساب بادر 130 40 کی سپیڈ پر جا رہے ہیں پھر گاڑی الٹی ہے تو وہ کافی دفعہ وہ چکر کھاتی رہتی ہے تو اس کا اوور سپیڈ ہے تقریبا اکثر اوور سپیڈ اس کا یہ نتیجہ نکل ہے ویسے بہت اب مجھے مثال یاد آگئی تھی تھے کہ آپ لوگ کو بتا دوں اب یہ تھا جی ہمارا 60 61 کو آپ دیکھ لیں 61 کے چیز ہنڈ 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 ان کوششن آ جاتا ہے معاملات کیا اگری منٹ سیل کیس بندے کے سیگنیچر ہیں یا نہیں مر چکا ہے اس کا بیٹا آ جاتا ہے اگری منٹ سیل پہ کسی پولیس والے کے میں بتا رہا تھا آپ کو تانے دار مار جاتا ہے تفتیش افسر ہے اب قانون کیا کہتا ہے اور بندہ ہے کیا اس رینگ کا جو اس کی تفتیش کو پہنچانتا ہو دیگر ڈاکومنٹ سو رکبری ہوتی ہیں آٹی ون آٹیکل سی ون کا یہ ہے ریٹن داکومنٹ ہے سائن ہے یا پرسن ایکوینٹ ہے وہ ہوتا ہے جو اس لکھائی سے کیس کو ڈیل کرتا ہے آپ دیکھ لیں آپ دیکھ لیں اپنے ذہن کو تھوڑا سا دماغ لڑائیں ایکوینٹ کان یہ لفظ استعمال ہو ہے بڑا خوبصور سا 161 میں CRPC میں ہوا استعمال دیکھئے گا ذرا اس کی خوبصورتی اب اس میں جو مثال دیا ہے یہی دیا ہے پشاور میں کاروبار ہے کسی بندے کا یسے میں آپ کو جنرل مثال لیتا ہوں کہ پشاور کی آپ لے لیں لاہور کی لے لیں ملتان کی لے لیں کہ جی کوئی چینی کا بہت بڑا تاجر ہے مثال دے رہا ہوں جی رحم یار خان سے ملتان کا بہت بڑا تاجر ہے جو رحم یار خان والے کو خط لکھتا رہتا تھا پہلے کہ جی آپ مجھے اتنی چینی بجواز ہیں خط میں تفصیلات بھی لکھ دیتا تھا تھا اب جو رحم یار خان والا تاجر ہے وہ اپنے نوکروں کو دیتا تھا جی جی میل سے چینی لینی ہے وہاں جا کے خاط دکھاؤ ان کو یہ ہمار آرڈر ہے اب اس کے نوکر ملازمین ہے سب پتہ لگ جاتا ہے کہ خاط کھاں سے آئے حالانکہ ملتان والے کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوتی کون صاحب ہیں تو جو یہ ان سے واقف ہو جاتے ہیں لکھائیوں سے تو ان کی رائے ریلی ہو جاتی ہے کیونکہ آم آرڈنری کورس بزنیز میں یہ لکھائی پائی گئی ہے سی 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 وان ہمارا یہ ہو گیا اب سی سی ٹو پہ جائیں ریلی اپی اپی ایز 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 آج وغیرہ کیا ہیں اور آپ کو بتایا تھا اٹھارہ سو بھتر کا یہ قانون تھا اس کے بعد اس مزید نیا نام دے دی گا لیکن بہت زیادہ اس میں پرانے دور کی باتیں ہیں مختصر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو دیات وغیرہ تھے وہاں کافی معاملات این رواج وغیرہ ہو گئے ان کے اگر انیشو آ جاتے ہیں سیویل ڈیسپیوڈ ان کا بن جاتا ہے عدالت میں معاملات آ جاتے ہیں تو ان کا جنرل کسٹم رواج دیکھا جاتا ہے مثلا کہ لیندین کے کئی معاملات ہوتے ہیں فریقین کے کہ ہمارے یہاں لیندین کیسے ہوتے ہیں زبانی بھی ہو جاتے ہیں تیریری بھی ہوتے ہیں یا اب اکثر وقلہ سیمان بھی باز کہہ دیتے ہیں جائے سیمان کو جب ان کی مختلف ازلا میں ہوتی ہے کہتے ہیں سر ہمارے یہ رواج تھا ان حالات میں یہ اگریمنٹ ہوا تھا سر ان حالات میں یہ فوریٹن ایف کا کیس تھا یہاں اس طرح کا رواج ہے ہمارے سود بہت زیادہ عام ہے مثال میں دے رہا ہوں کہ یہ فوریٹن ایف کے بنتے نہیں یہ تو ویسے جنرلی میں آپ کو بات کر رہا ہوں اب سیسٹی ٹیو ٹو کو آپ دیکھ لے نا کہ آگے ایکسپلینیشن اس میں آپ یہ آگے ہمارے جنرل کسٹم آر رائٹ کی آپ کو مسال دے رہا ہوں کہ اس کی آپ مسال پوچھیں گے بعد میں سوال آجائے کہ اس کی مسال نے اب دیکھیں نا کہ گاؤں ہے وہاں پر پانی کا بہت بڑا طلاب ہے اب وہ پانی کا طلاب بنا گیا تھا اس گاؤں میں ایک خاص زمیدار گھر ہے اس نے رکبہ دیا تھا دس کنال یا دو ایکڑ تین ایکڑ شروع میں رواج یہ قیم ہو گیا کہ جی ان کے جتنے سارے جانور ہیں وہ سارے یہاں سے پانی بھی پین گے اور نہیں گے بھی باقی گاؤں کے جانور سے پانی پین گے وہ نہیں گے نہیں ایک سیٹل ہو گیا تھا دس بیس پچاس سالوں سے آگیا اب کسی نے دعویٰ دیر کر دیا کہ ہمارا بھی حق ہے وہ اپنی کوئی پلی لے لیتا ہے تو اس میں جو اپین پرسن آ جاتی ہے یہ ہو جاتا ہے پنجاب کا کسی میں کسی ایکسپلڈ کی ضرورت پڑ جاتی ہے ویسے بائی دعوی ذہن میں آ گیا اہمیکس کی رہے کا مقصد مطلب ہوتا ہے ہنرول ہائی کوڈ اور سپریم کوڈ کسی بہت ہی قابل وکیل صاحب کو رہے رکھ دیتے ہیں کہ وکیل صاحب آپ اپنی مکمل تحقیق کریں میٹرین ایشو پر اس کے بعد پھر آپ سپریم کوڈ کو آگاہ کریں کہ آپ کی بہترین رہ یہ ہے ویسے ہی میرے ذہن میں وکیل صاحب کا آگیا ایمیکس قرائے کا سیکسی ٹو جی ڈیل کرتا ہے ان معاملات اور حالات کو جنرل کسٹم وغیرہ کو اب آپ آرٹیکل سیسٹی تری کو آپ دیکھ لیں اب اپینین ایز یوز ایز بھی کہہ سکتے ہیں ایڈ سیٹرہ ایوز ایڈ 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 اردو میں میں نے لکھ دیا اشخاص کی جماعت یا خاندان کے معاملات اور عقائد اب اشخاص کی کوئی خاص جماعت ہے سیکس ہے نا ان کے رواج کیا ہیں معاملات کیا ہیں عقائد کیا ہیں اور ان کا نظام چلانے کا طریقہ کیا ہے ان مخصوص خاندان کا یا مخصوص خاص لوگوں کے گروپوں کا مین ایڈ 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 اب بتا رہا تا آپ کو گزارش کی کہ مختلف پنجاب کے ازلا میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں مختلف خاص ٹربنالوجی استعمال ہوتی ہے کہ اس ٹرم کا کیا مطلب ہے یہاں پر اب اس کی میں آپ کو سیویل میں مثال دے رہا ہوں کہ تازیہ پر معاملہ رولہ ڈال دیتے ہیں تازیہ وہ نکالے گا یہ نکالے گا سیکنڈ سیزن نائن کو بہت غور سے دیکھنا سر آمی رضا صاحب کی کمنٹری میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے جو یہ مثال میرے ذہن میں آگئی ہے تازیہ یہ نکالے گا تازیہ ہوتا ان کے عام طور پر تشبیہ دی جاتی ہیں انیشو آگیا اب یہ کسٹم پرانا دیکھا جاتا ہے اپینیان طور پر بطور پاکستانی یہ ہمارا حق ہے اس طرح کہ جب معاملات آتے ہیں یا جو ہمارے چیریٹیز وغیرہ ہوتی ہیں ان کا کیا کار تھا یا اقید کیا آرہے ہیں یہاں کے علاقوں کے رواج وغیرہ ان کو یہ ڈیل کرتا ہے اس میں کوئی مقصود الفاظ آجاتے ہیں مختلف ازلا میں ان کے کسٹرم آ جاتے ہیں آرٹیکل سیسٹی تھری ان چیزوں کو ڈیل کرتا ہے آرٹیکل سیسٹی فور کو آپ دیکھیں اپینیون آف ریلیشنشپ اب ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ کیا تعلق ہے عدالت میں نشو آگیا معاملہ چال رہا ہے فیملی میں اکثر پھر دیکھیں پرسنل پرسنل سپیشل مینز آف نالج آن دا سبجیکٹ اب اس کے نمبر آپ کو کافی زیادہ تھالٹیز ہماری آئی ہیں کہ جب نشو آ جاتے ہے نا کہ عورت نے فلان کے ساتھ شادی کی تھی تو بعد میں پھر عورت ایف ایر کرا دیتی تین چار ماہ کے بعد چھ ماہ کے بعد اگوا کا پرچہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ اگوا کر گیا ایک سال دو سال میں اس کے ساتھ لاور میں رہی دو بچے بھی ہو گئے یہ میرے ساتھ زنا بدکاری کرتا رہا اس پر آئی کورٹ کی فائنڈنگز آتی ہیں جو کیس ہمارے پاکستان میں مجود ہیں کہتے کہ نہیں اس کا جو کنڈکٹ ہے بچے بھی ہوئے ہیں اور اکثر جو میل ہوتا ہے وہ اپنے دوستوں کو بھی پیش کر دیتا عدالت میں بطور میہ بھی رہے تھے ان کے آپس میں اختلافات ہو گئے حد سے زیادہ کیونکہ یہ لاب میریج تھی تو انہوں نے کہا جب غیرت جاگتی ہے ایک جہل کی تو وہ پتہ نہیں کہا کہا چلا جاتا ہے تو اس طرح کے معاملات جو میرے ذہن میں ویسے ہی آ گیا اب فیملی کے جو اکثر آ جاتا تھا میں آپ بتاؤ ہور میں تھوڑی بہت میں نے پریکٹس دیکھی تھی اب یہ فیملی جو نیا کانون بن نا چون سٹ میں امینڈ بھرا ہوئی ہیں پہلے خواتین بہت زیادہ رول جاتی تھی اب پہلے پتہ کیا ہوتا تھا اور خرچے کے لئے مرد نے جواب دعوے میں یہ میرے بچے ہی نہیں ہیں خرچہ بھی گیا اور طلاق بھی گئی تو اس پر ان معاملات کو دیکھ ریلیشنشپ ون ریلیمی ون دا کوٹ ہی تو فرم اپی ریلیشنشپ ون پرسن ون ادر تا پینیون اکس بیس بی کنڈاکٹ وو ہی کنڈاکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایس اگز سچ ریلیشنشپ آف این پرسن اب شخص آگیا دوستوں کو پیش کرتا ہے اپینیون وہ دیتے ہیں ایس 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 اب یہ اکثر پتہ کیا ایڈاپٹڈ جو ہوتے ہیں بچے بس بس کہ پہلے اولاد نہیں ہو رہی تھی تو بہین نے بھائی کو کہا آپ مجھے اپنا بیٹا دے دیں میں پالتی ہوں بعد میں اس کے بچے ہو گئے جداد کا آجاتے جب بچے بڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ سگا بھائی ہے یا نہیں ہے تو اس کی بابا جو تیسرا بند ہے نا اس کی رائے آجاتی ہے سمجھے جاتی ہے پرویڈ اپینیون شیل ناڈ بی سفیشن ٹو پروو و میرے جن پروسیڈن ور ڈائی دیکھ لیں گراؤنڈ آف اپینیون ون ریلی منٹ اب جو اپینیون بندہ دے رہے اپینیون تو دے رہے اپنی ریزن دے رہے جو گواہ ہے وہ اپنے حالات و واقعات بتاتا ہے گراؤنڈ سلیش ریزن اپ اپینیون اپ گراؤنڈ اور ریزن ایک ہی ہوتی ہیں اب دیکھیں نا الفاظ لاکھ جو استعمال ہوئے نا مختلف سٹیچوٹس میں خوبصورتی اور حسن یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں سی پی سی میں کہیں ایسا لفظ گراؤنڈ کا استعمال ہوا ہے آرڈر کی ڈیفینیشن دیکھیں وہاں کیا الفاظ ہے گراؤنڈ کو ریزن سمجھ جا جائے گا اس کا مفہوم یہ ہے آرٹیکل سیسٹی فائیو کا کہ جب کوئی تھرڈ پرسن اپنی اپینیان دے رہے نا اس پر ریزن دے رہے عدالت پر خوبصورت باز یہ کہ بینڈنگ نہیں ہے اس کی ریزن لاکھ دنیا کا سب سے قابل ترین ایکسپلٹ آجائے کہہ رہے عدالت نے اس کو بلایا تھا سائنس آرٹ ہے کچھ بھی ہے لیکن ایک نظام ہے administration of justice کا عدالت موت میں نہیں ہے اس کی ریزن سے اپنا فیصلہ دے دے لیکن عدالت پاس ریزن تو ہونی چاہیے نا آرٹیکل سیسٹی فائیو میں یہی بتا رہے گراؤ ریزن جو وہ گراؤن دے رہے وہ بھی ایک ریلیوینسی ہے جو بیس اپنی بھی ایک ریلیوینسی بن رہی ہے آرٹیکل سکسی فائیو اس سا تک ڈیل کرتا ہے اب سکسی سکس کو دیکھ لیں ان سیویل کیس کریکٹر ٹو پروف کنڈاکٹ ایمپیوٹڈ ایر ڈیلیوینس پتہ کیا سیویل کیس ڈیمیجز کے ڈیمیجز میں ڈیفرمیشن وغیرہ آ جاتی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کے خلاف بزاروں میں محلوں میں اشتیار لگا دیا کہ یہ بدکار ہے غلیز کمینا انسان ہے جب ڈیفرمیشن کے آتے ڈیویل میں جب ڈیفرمیشن ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے اس میں کریکٹر پہ نہیں جاتے کہ جی اس کا یہ وہ اگر لکھ بھی لیتے ہیں تو قانون میں جائج صاحب کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کو زیرے بار کنسیڈر نہیں کریں گے قانون جو ہے کہ پیشیور پروفارمیش کا ہے اس میں میں مثال دے رہا ہوں کہ یہ بہت فراڈیا بند ہے اس نے پورے ٹریل تو سیویل سوڈ کا کرنا ہے نا پراپرٹی کا فیصلہ کرنا ہے بندوں کا تو نہیں کرنا کرنے کریکٹر بندوں کا تو نہیں آرہا یہ ریزن اور لاجک دیا گیا ہے آرٹیکل 65 میں کی ریلیمینسی آف اپی نیان بیس آف اپی نیان ریزن یہ سوری 65 کی سلایڈ میرے سامنے تھی 66 کو دیکھ irrelevancy of کریکٹر in civil cases persons کریکٹر رینڈ رو بی بی بل آر ایم پرو بی بل کنڈاکٹ ایم پی ٹو سچ پرسن ایر ریلیمینٹ ایک سیپ ایک شہادت میں آجاتا ہے گوان کہتے ہیں وہ پورے زمان کو زلیل کیا ہوگیا ہے ایک تھوڑا ہے پچاس آتھوں میں یہ جداد بی چکا ہے اگر کوئی ثبوت نہیں ہے سیمپل میں آپ کہتا ہوں نہیں آرہی عمومی طور پر نہیں بولتے دونوں ایک دوسرے کے خلاف نہیں کہتے لیکن اگر پہلے سیوی لیٹیگیشن ہے ہمارے سیٹی میں ایک بندے پلات ہے اس نے اگری میں دوسرے لوگ کے ساتھ پانچ کے ساتھ کیا ہوا ہے ہر بندہ لالچ میں دھماغ آنکھ اندھی ہو جاتی ہے نا کہ مفتی زمین مل رہی ہے بہت تھوڑے ریڈ میں اور جو سا بیجنے والے شرط بھی یہ لگاتے ہیں کہ پتہ کسی کو نہ لگے آپ کے ساتھ میرا تعلق ہے کسی کو پتہ نہ لگے کسی کو پتہ کہ چھوڑا اٹھوکا جا رہے ہے اس طرح کی یہ مثال ہیں جب دعوی دعوی چل رہے ہیں کسی کمی نا انسان ہے پورے شہر کے ساتھ اگریمیٹ کیا ہو ہے 67 اس کا یہ مفہوم ہے 67 پہ آج جی ریلی وینس اف گوڑ کریکٹر اکیوز ہے نا وہ یہ پلی لے سکتا ہے بیل میں بھی اور ٹریل میں بھی اکثر میں آپ کو عزر رہی تفنن کہتا ہوں جیسے اب یہ تو اس کے خلاف جی یہ انہوں نے جی ٹریکٹر چوری کا کیس کرا دیا ہے جی اس کے خلاف کار کا کرا دیا ہے جیسے آپ اس کے خلاف پورے پاکستان میں مرگی چوری کا ہی پرچہ نہیں ہے اب یہ گوڑ کریکٹر کوئی زہر کر رہی ہے نا چیز کہ کریمیل سیڈ پہ کوئی انسان یہ پلی لے سکتا ہے کہ میں شریف شہری ہوں حکومت پاکستان کا جو میرے خلاف بد نیتی پر ہوئی ہے ان کے ذہن میں بد نیتی ہے میرے خلاف موٹی میں اس وجہ سے یہ پرچہ ہوا ہے ٹریل میں بھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ آج تو کوئی پرچہ نہیں ہوا جھوٹا پسایا گیا بد نیتی پر یہ حالات تھے سکٹی نینڈ کا یہ مراد ہے اب اس کو مثالیں اگر آپ لوگ دیکھ لیں کوشش کر رہا ہوں کہ معاملات یہ کور ہوتے جائیں ورنہ حقیقت پوچھیں تو یہ کہ آرٹیکال ہی بہت عوضات مانگتا ہے حق نہیں ادا ہو رہا اب ایک چیز جو سال میں پڑھ جات ایک سبجیکٹ عدب کے ساتھ گزارش ہے پانچ داس پندرہ دنوں میں کیسے یہ کبر ہوگی لیکن الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں اللہ کی ذات رحمت کر یہ سی سی اوڈ کو دیکھیں جی پریویس بیڈ کریکٹر ایر ایکسیپشن پتہ کیا عمومی طور پر ملزم کے خلاف کہتے ہیں کہ یہ عدی چور ہے یہ وہ ہے یہ ریلیمنٹ ہے لیکن اس کی ایکسیپشن ہے اب اس کا بیڈ کریکٹر ایز ایز ایسیپ ایشو کہ یہ تو ہے ہی بدکار یہ تو ہی گندہ آدمی اس طرح کا کوئی معاملہ عدالت میں آ جاتا ہے یا اس کے خلاف پریویس کنوکشن ہے میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک بندے پر چوری کا پرچہ ہوا ہو رہے تو پیش کر دیتے ہیں جائے سب کو کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ پانچ سال 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 تو ابھی گزار کے آیا ہے اور یہ پورے یہ اپیل بھی ہوئی تھی خارج ہوئی تھی اور یہ ججمنٹ ابھی تک ان فیلڈ ہے آیا تو دوبارہ نیا کام شروع کر دیا پریویس کنوکشن جہاں ہو آپ اس میں دیکھ لیں 68 کو پریویس بیڈ کریکٹر ناٹ ریلیونٹ ایکسیپ ریپلائی اب دیکھیں کریمیل کیسز کا دیکھیں فرض کیا اب ملزم کہتا ہے میں جی بہت شریف انسان ہوں میرے خلاف غلط پرچہ ہوا ہے اس پر پھر دوسرے مستقیز پارڈی بولتی ہے کہ کہ شریف انسان ہے بیل میں بھی پورے پاکستان میں تو اس کے خلاف پرچے ہیں اس کے خلاف کوئی ایک کیس میں ہے پانچ دس دفعہ تو یہ جیل میں جا چکے ہے جب اگر ملزم گوڈ کریکٹر کی پلی لے گا ہاں اگر اس کے خلاف صاحب کا کوئی ایف ای آر نہیں ہیں پھر وہ پلی گوڈ کریکٹر کی لے سکتا ہے اگر صاحب کا ایف ای آر وغیرہ ہیں تو اس کو نہیں لینی چاہیے جب وہ نہیں لیتا تو پھر اس کی بھی صورتحال ہے اگر وہ نہیں لیتا تو اگر پریویس کنوکشن ہے تو پھر مستقیز پالٹی کہہ سکتی ہے اگر اس نے اس کی پلی گوڈ کریکٹر کی تو مستقیز پالٹی کہتی ہے ابھی تو یہ دس سال گزار کے آیا ہے یا اس کا جو بیڈ کریکٹر ایز افیکٹ ایشو مختلف کاروے ہیں ڈیمیجز کے دعوے چال رہے ہوتے ہیں نا بیڈ کریکٹر کی بابت یا کچھ اور دیگر کاروی ہو سکتی ہے یہ جات ہمارا سکسٹی ایڈ کو دیکھیں کریکٹر ایز افیکٹنگ ڈیمیجز آپ دیکھ لیں نا ہم نے سیویل سوڈ فار ڈیمیجز سیویل میں آپ کو مثال دی اگریمنٹ سیل ہے ڈیکلیریشن ہے عمومی طور پر ان کا اپس میں پریویس پالٹیز کا آپ نہ اپس میں ہوتا ہے نہ اکثر سیویل میں دیکھا شریف لوگ ہوتے ہیں اکثر جو دیکھا گیا ہے کوٹ برلڈ بہت تھوڑے ہوتے ہیں کوٹ برلڈ کو دیکھئے کہ اس کا مفہوم کیا ہے کوٹ برلڈ بہت تھوڑے ہوتے ہیں اکثر شریف لوگوں کی ہوتی ہے تو دونوں کا عام طور پر کار بھائی کبھی ان کے خلاف کوئی مقدمہ بازی ہوتی نہیں ہے نا وہ کبھی آتے ہیں لیکن فنس جاتے ہیں بچارے تو آ جاتے ہیں عدالتوں میں تو اب یہ سویہ ڈیمیجز کے ڈیمیجز کا یہ ہوتا ہے جو آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ فی آر مسئل کواش ہو گئی دو سون چاہ سے قبول ہو گئی یا آن میریٹ ملزم بری ہو گیا فوجداری میں سی ویل میں آپ ڈیفرمیشن وغیرہ کو دیکھ لیں فوجداری میں اگرچہ بری ہو جاتے تو وہ سوٹ فر ڈیمیجز کرتے ہیں نا ریکووری کہ جی میری حتیٰ کے خیزات ہوئی ہے پاکستان کا میں شریف انسان تھا مجھے 376 کے مقدمے میں جھوٹا پسایا گیا حالکہ لڑکی ایک ساتھ میں نے شادی کی تھی اس کے باپ نے غلط فی آر کر رہی تھی عمومی طور پر یہ دعواجات ہوتے ہیں سی ویل میں دیکھ لیں وابڈا کے خلاف تھا جب آ کے وابڈا نے میرا میٹر اتار دیا اور مجھ گر فی آر بھی دے دی چوری کی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ کریکٹر ایز افیکٹنگ ڈیمیجز تو یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اللہ کی ذات آپ لوگ کا اپنی حفاظت میں رکھے اگر کوئی مزید سوالات ہوں تو بتائیے گا بہت شکریہ اللہ حافظ